موسیقی السلام علیکم سولہ دسمبر انیس سو اکھتر ایک نام بھولنے والا دن ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس سال ہم نے روپ کیپٹن ایس ایم حالی کے ساتھ ایم ایم آلم کی سالگرہ منائی اور کیفے کام نے کہا ہیپی برچ جے ایم ایم آلم ہم نے پاکستان کا یوم آزادی منائی اور کیفے کام نے کہا ہیپی برچ جے پاکستان آج جب میں یہ سیشن آپ کے ساتھ آپ کے سامنے لا رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں ایک ہمینیٹیریم ہونے کے ناتے ایک انسانی آزادی پر یقین رکھنے کے حوالے سے ایک ایک ٹیویسٹ ہونے کے ناتے ہیپی برسڈے بانگلہ دیش کو ہوں یا ایک بہاری پاکستانی ہونے کے ناتے اپنے آئیڈنٹیٹی کرائسس کو اس عمر میں بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور کیسے ہی اس چاپرش کروں کہ جتنی محبت مجھے دنیا کے تمام ان انسانوں سے ہے جو کسی بھی طرح اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سماجی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو چاہے وہ میرے بنگلہ دیش پر رہنے والے ڈیولپنٹ سیکٹر کے کالیگز اور دوست کیوں نہ ہو اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتا اور آج کے دن میں بہت زیادہ پازل ہو جاتی ہوں اور کہیں پہ دل کا کوئی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ گلٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنی اس کمیونٹی کو یاد کر کے جو پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے وہ تحت پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ لڑے اور انہوں نے شاید اپنے ان منگالی ہمسائے اور دوستوں کی نفرت یا غلط فہمی کا بھی سامنا کیا جو اس وقت ایک آزاد ملک کے لیے ایک بنگلہ دیش کے لیے لڑائی رہ رہے تھے بہت سا پیچیتا سا معاملہ ہے یہ بہت دکھی کر دینے والا ٹاپک ہے اور ہمیشہ کی طرح مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے سرحالی سے ریکرسٹ کی کہ آپ کچھ اس مشکل کو آسان بنائیں اور کچھ ہمیں سمجھائیں تاکہ ہم ایک مچور فارم ہونے کے ناتے ایک مچور سچزن ہونے کے ناتے اس بہت ہی تقلیف تھے اور پیچیتا ایشو کو ڈیل کر سکیں السلام علیکم سرحالی کیسے ہیں آپ اور تمہید تو ان کے لیے بانتے ہیں شاید جن کو کچھ بتانا ہوتا ہے آپ تو واقع فیحال ہیں تو ڈائریکٹ مدے پہ آتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے چونکہ آپ ایک ریٹائرڈ ایفرس آفیسر ہیں پاکستان کے اور آپ اس حصے کو بھی بہت خوبی جانتے ہیں جو آز ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اور ایک آزاد اسلامی ملک کی حیثیت سے پوری دنیا میں اپنی ترقی کے حوالے سے اپنا نام بنا چکا ہے اور آپ پاکستانی بیہاریز کے دکھ کو بھی سمجھتے ہیں تو یہی سے بات میں کرتی ہوں سوال شاید میرا کوئی نہیں ہے کچھ محسوسات ہیں کچھ ایسے سوال بھی ہیں جو شاید میں کبھی فریم بھی نہ کر سکوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ سولہ دسمبر انیس سو اکھتر بہت بڑا علمیہ تھا پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے سیاہ دن تھا کہ اس دن ہمارا مشرقی بازو ہم سے الہدہ ہو گیا اب یہ ٹھیک ہے یہ درست ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ قیام پذیر ہوا انگلہ دیش نے شروع میں ثوبتیں برداشت کی اور اب ترقی کی ایسی راہ پہ چل پڑا ہے کہ شاید وہ پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں یہ سب باتیں درست ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے جو رہنما تھے یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے نعرے پاکستان بلند کیا تھا مسلم لیگ جو ہے اس کی ابتداء وہاں سے ہوئی تھی پاکستان کا نام لینے والے بنگالی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ جد و جہد کی ہماری آزادی کے لیے اور اس کے بعد کچھ ہماری غلطیاں کچھ دشمن کی سازشیں اور کچھ بنگالیوں کی بھی میں کہوں گا کم فہمی کہ اتنا فاصلہ بڑھ گیا کہ ہم علیدہ ہو گئے اور علیدہ بھی ہوئے اتنے خون اتنے جو ہے انسانی جانوں کے زیاں کے بعد اور یہ سب کچھ جو ہے ممکن کیا ہمارے دیرینہ دشمن بھارت اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ انیس سو سیتالیس میں جب پاکستان قیام پذیر ہونے کو تھا تو بھارت جو ہے وہ کسی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بٹوارہ ہو سب سے پہلے تو وہ ہندوستان کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں اور وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے ٹکڑے کرنا ان کی ماتا کے ساتھ سنگدلی اور بے رہنی ہے لیکن وہ مانے کس وجہ سے ہمارے قیادی عظم احمد علی جنا کی پرزور قیادت ان کی ولولہ انگیز تغریریں ان کی منطق سے بھرے جو ہیں دلیلیں سب اپنی جگہ کارامت تو تھی لیکن جو کٹر ہندو تھے وہ اس وجہ سے راضی ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چند برسوں سے زیادہ جو ہے زندہ نہیں رہے گا کیونکہ وہ ہمارا ناتقہ بند کر دیں گے وہ ہمارا پانی بند کر دیں گے وہ ہمارے اوپر ایسی مشکلیں سادر کریں گے کہ ہم خود گھٹنے ٹیک کر کے ان کے پاس واپس جائیں گے کہ پلیز ہمیں واپس لے لو ہمیں یہ آزادی نہیں جائی ہے اور اسی خوش فہمی میں انہوں نے ہمیں آزادی جو ہے دینے کے لیے تیار ہو گئے مطلب انہوں نے کیا آزادی تھی آزادی تو برطانیہ نے دینی تھی لیکن وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکے ان کی جو ہے پیشن کوئی وہ پوری تو نہ ہوئی چار پانچ دس برس گزر گئے تو پھر انہوں نے سازش شروع کر دی کہ کسی طرح ہمارا مشرقی بازو جو ہے وہ الادہ کر دیا جائے اب یہ بھی ستم ذریفی ہے کہ پاکستان کا ایک بازو مغرب میں تھا دوسرا مشرق میں درمیان میں کوئی چودہ سا کلومیٹر کا دشمن کا علاقہ تھا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے ایون لینڈنگ کرنے کے لئے آپ کو پہلے جو ہے وہ بھارت کی سرزمین کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا اور زیادہ تر بھارت پہ ادھر کر کے ریفیلنگ کرنی پڑ دی تو ان حالات میں بھارت نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا دوسرے کہ مغربی پاکستان کے جو ہمارے کچھ حکمران تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دانشور بھی تھے وہ ایک خاص قسم کے جو ہے خیالات کے جو ہے ان کے ذہن میں بستے تھے جس میں وہ اس پاکستانیز کو لکڈاؤن کرتے تھے ان کو اپنے ہمپلہ ہمپر اور برابر نیز سمجھتے تھے ان کو انفیریر سمجھتے تھے اور پھر بہت سے چیزوں میں ہم نے مشرقی پاکستان کو ان کے ساتھ نائنصافی بھی کی ان کو ان کے کوٹے نہیں دیے بہت کچھ کیا تو اب ان سب چیزوں کو لے کر کے بھارت نے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو جو کہ بہت جذباتی قوم ہیں کو ورغلائیا اور اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ ہم سے علایدہ ہو جائیں اب دیکھیں جو ہوا سو ہوا بہت برا ہوا لیکن اب میں مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے وہاں میرے کلاس فیلوز ہیں میرے دوست ہیں ائر فورس کے ساتھ ہی ہیں اور جن سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں جن سے میں ملنے گیا اپنی فیملی کے ساتھ گیا دھاکہ میں اپنا پرانا مکان دھاکہ یونیورسٹی میں وہ بھی دیکھا وہ اسکول بھی دیکھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تھی لوگوں سے ملا اور عام بنگالیوں کا اور میرے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اتنا خون بھا کے الگ ہونے کا تو سوچا ہی نہیں تھا ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے حقوق ملیں کوئی ایک لوس فیڈریشن سا بن جائے اور کچھ اس طرح کہو یہ تو ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس طرح سے اتنا بڑا ثانیہ ان کے لئے بھی یہ ثانیہ کی کہ وہ اس وقت خوش ہیں کہ ان کو آزادی ملی اور شروع میں انہوں نے مشکلیں برداشت کی بہت سارے ان کے ہاں ہو آئے اور تختیں الٹے ان کے سربراہان جو ہیں وہ خاتل ہوئے لیکن اب وہ سٹیبلائز کر چکے ہیں اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے غریب ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ ان کے بھی دل جو ہے نا اسی طرح محبت سے دھڑکتے ہیں اس میں جو سب سے بڑے لوزرز ہیں وہ ہیں ہمارے بہاری بہن بھائی جو جن کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور جیسا کہ آپ نے اپنی تمہید میں کہا کہ انہوں نے اس بات کو گردانا کہ ہم پاکستان کے لیے پاکستان کا دفع کریں اور جب پاکستان سے علیدہ ہو گیا مشرقی پاکستان تو پاکستان نے ان بہاریوں سے مو مول لیا نہ ان کے لیے یہاں کوئی جگہ بنائی نہ ان کو دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں الٹا بنگال میں بھی ان کی کوئی جو ہے ان کا کوئی مقام نہیں ہے ان کو کیمپوں میں بند کر دیا گیا ان کو شہریت نہیں دی گئی ان کو جو ہے ان کی جائیدادیں ان کی زمینیں ان کے کام سب چھن گئے اور وہ قسم پرسی کے آلت میں ہیں اور پچاس برس گزر گئے ہیں اور ان کی نہ کوئی شناخت ہے نہ ان کا کوئی نام ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے اور ہم یہاں مغریبی پاکستان میں اپنے آپ کو نیوکلئے پار اور کیا کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن بھائی دوسری طرف ستم ذریفی دیکھیں کہ افغانستان میں جنگ ہوئی تو وہاں سے لاکھوں افغانی یہاں آکے بس ہم نے دل کھول کر کے ان کا استقبال کیا ان کے لیے جو ہے کیم بنائے ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں یہ تو ہماری میراس ہے آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کے لے گئے تھے تو انسار نے کس طرح سے دل کھول کے ان کا استقبال کیا تھا کیکہ ہم نے بھی وہ حب البتنی اور وہ جو ہے محبت دکھائی اور افغانیوں کو لیکن افغانی تو پاکستانی نہیں نہ وہ پاکستان کا نام دیتے ہیں بلکہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ تو ہمارے خلاف کام کرتے ہیں لیکن ان کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے بیہاری جن کا حق ہے پاکستان کی اوپر ان کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے حد تو یہ ہے کہ کچھ جو بیہاری یہاں آ کر کیا آباد ہوئے اس وقت ان کے لئے شناختی کارڈ تک بنوانا جو ہے وہ تقریباً نہ ممکن ہے کیونکہ ان بیچاروں کی حیثیت نہیں ہے سر میں نے آپ جیسے بڑے لوگوں سے انسپائر بھی ہوئی ان سے گائیڈرز بھی حاصل تھی لیکن میں نے ایک بات محسوس تھی چونکہ میرا تعلق تو سوشل جویلوپنٹ سیکٹر سے رہا جہاں پہ ہم صرف انسانیت کو اپنا مذہب مانتے ہیں کم از کم ٹریننگ کے دوران اور ایکٹیوزم کے دوران تو یہی پتا چلا تو اس میں میں نے ایک بہت زیادہ نفرت محسوس کی اور صرف محسوس نہیں کی چونکہ وہ تو پھر فیلنگ بیسد چیزیں اکثر کہتے ہیں کہ سہی نہیں ہوتی فیکس بیسد میں بات کروں گی کہ وہ ایکسپیرینس بھی کی ہمیں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی چونکہ وہ تکلیفتے بھی ہیں یا ٹائم کنزیوننگ بھی لیکن یہ بات ابھی بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم پاکستانی جو جسے کہتے ہیں جانور کی بھی چھوٹی سی تکلیف پہ تڑا پڑتے ہیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں ٹرنڈز چلتے ہیں کہیں پہ بھی کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم ہو خاص طور پہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو پوری قوم جو ہے وہ یکجہ ہو جاتی ہے لیکن میں نے کئی فورمز پہ جب بھی سٹرائنڈٹ پاکستانی بیہاریز کی بات کرنے کی کوشش کی یا کی تو یا تو مجھے دو طرح کے ریسپونسز ملے یا تو مکمل خاموشی اور یا پھر یہ کہ بہت ہی نفرت انگیز اگر میں اس یہ لفظ میں استعمال کروں طریقے سے مجھے جواب دیا گیا اور بہت زیادہ مزاق پہ اڑایا گیا اور حق کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں بلکہ مجھے سے لوگ جو یہاں آ گئے اور ان کے بھی وہاں پہ گھر تھے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو انہوں نے بھی بہت لیول پہ رسکرمنیشن ایکسپیرینس کی لیکن یہ تو مطلب کسی کے ذہن میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے لئے سوچنا بھی محال ہے کہ پاکستانی بیہاریز یہ بھی میں ہی کہتی ہونا وہ تو صرف بیہاریز کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستانی ہیں ان کی نیشنالیٹی ان سے چھین لی گئی یعنی آپ سوچیں کبھی تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ کسی ملک کے نیشنال سے اس کی نیشنالیٹی چھین لی جائے اور پھر جو کیمپس بھی ہم اپنی تھوڑی سی عزت پر غرار رکھنے کے لئے کہتے ہیں وہ کیمپس بھی نہیں ہیں کیونکہ میں نے ریفیوڈیز کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا تو مجھے پتا ہے کہ کیمپس کا کیا سٹانرڈ ہوتا ہے تو وہ کیمپس بھی نہیں ہیں اور پچاس سال ہو گئے اور وہ لوگ جو ہیں ظاہر بنگلہ دیش میں بھی بہت ہمدرت لوگ ہیں کچھ انجیوز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں کچھ ایکیڈیمکس ہیں جو ریسرچ پر کنکے کرتے ہیں لیکن وہ کوئی داستان کا ایک کیا کہنا چاہیے کوئی کردار تو نہیں ہے نا افثانوی داستان کا وہ کوئی ریسرچ سٹیڈی کے لیے کوئی وہ ایکسپیرمنٹل اوبجیکس تو نہیں ہے وہ جیتے جاگتے پاکستانی نیشنلز تھے تھے اس لئے کہ تین نصریں تو گزر گئیں اب یہ پچاس سال ہے انیس سا اکتر کے بعد تو اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ کلوجر کیسے ملے گا یہ اتنا بڑا زخم ہے اور یہ جو نفرت ہے میری اور کمیونٹی کے خلاف پاکستان میں جن کو ہم اردو سپیکنگ کہتے ہیں وہ بھی بڑا ہیٹ کرتے ہیں آخر کیا جرم ہو گیا ہے میری کمیونٹی سے کہ اس کی معافی نہیں ہے چونکہ مجھے تو یہی پتہ ہے اپنے تھوڑے سے علم سے کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے آخر کیا ہوا چونکہ مجھے تو یہی نظر آیا کہ بہاریوں نے جو اس پر وہاں تھے مجھے پاکستان کے لیے پاکستان کے فوج کے ساتھ تو سر اس پر آپ اگر کوئی چھوش کی دال آپ کے سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے میرے پاس بالکل جواب نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی غیر منطقی بات ہے لیکن کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ بیچارے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو آزاد اور آباد تھے اپنے وطن برما جو میان مار کہلاتا ہے اور ایک دن اچانک ایک قانون بدل گیا انہوں نے تو کسی جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا بہاریوں نے تو کم از کم پاک فوج کا ساتھ دیا قرمانیاں دیں اور سب کچھ کیا لیکن روہنگیا جو ہے وہ ایک گالی بن گیا اور ان کو جو ہے کیمپوں میں ڈال دیا گیا ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور ان کے ساتھ جسمانی اور ذہنی عزیتیاں بھی ان کو دی گئیں دوسری طرف فلسطین کو بھی دیکھیں وہ اپنے وطن میں آرام سے رہ رہے تھے ایک دن اچانک ان کو بتایا گیا کہ نہیں جی آپ تو اس ملک کے باس ہی نہیں ہیں اسرائیلیوں کو لاغر کے وہاں بسا دیا گیا اور فلسطینی اپنے ہی وطن میں جس کو آج کل یونائیڈ نیشنز وغیرہ آئی ڈی پیز کہتے ہیں انٹرنیشنلی ڈسپلیس پرسن وہ بن گئے اور ان کی کوئی اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جو کچھ بیہاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے شاید آپ کو اور مجھے زیادہ تکلیف اس وجہ سے ہے مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دل حساس ہے اس لئے کہ ہم اس کمیونٹی کو بیلونگ کرتے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے ہمیں احساس ہے کہ یہ زیادتی ہے اور جو گوش ہو رہا ہے لیکن اس کا حل سچی بات ہے کہ ایک ہی ہے کہ اگر ہماری حکومتیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بیٹھ کر کے اس کیوں پر سوچیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہاں وہ یہ ایک کمیونٹی ہے جس نے پاکستان کا نام لیا پاکستان کا ساتھ دیا اور ان کا حق ہے کہ ان کو لا کر کے یہاں بسایا جائے جب تک وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کے لئے شاید آپ کو اور مجھے اور زیادہ میند کرنے کے ضرورت ہے کہ اس کیونکہ ہماری جو اس وقت قیادت بھی ہے اس میں بھی ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ موجود ہیں لیکن شاید وہ لوگ بھول چکے ہیں کہ وہاں جو آباد ہیں وہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور ہمارے ہی جسم کا حصہ ہے کیونکہ کٹ کر الگ ہو گیا اور ہمیں ذرا برابر احساس نہیں ہے لیکن یہ احساس ہمیں اجاگر کرنا ہوگا بہت طویل یہ جد و جہد ہے اللہ کرے کہ اور مزید پچاس سال نہ گزریں ہماری تو زندگی اتنی نہیں ہے ہم تو ویسے ہی اب جو ہے کیا کہتنے چاہیے اننگز کے آخر میں ہیں لیکن اگلی نسلیں جو ہیں ان کو کچھ کرنے کے ضرورت ہے لیکن ان کو پہلے ہمیں احساس دلانا ہوگا کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ ضروری ہے بس وہی بات ہے کہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کے جوابات نہیں ہوتے یا بعض جواب ہوتے بھی ہیں تو شاید ہم وہ اس کا چرچہ نہیں کر سکتے لیکن ایک حل جو مجھے اپنی زندگی میں چاہے مسئلے کی نویت کوئی بھی ہو وہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم ایمپیتھی کو اپلائے کریں اور انساف کو اپلائے کریں تو بہت سارے ایسے مسائل جو بہت پیچیدہ لگتے ہیں وہ بہت بہت آسانی حل ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایمپیتھی جو ہے وہ پلٹیکل چوئیس بن سکتی ہے نہیں جسٹس جو ہے وہ پلٹیکل چوئیس بن سکتی ہے کہ نہیں لیکن میں تو ایک 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 ہمینٹیرین ورکر ہوں مجھے تو انہی دو ویلیوز کا اور پرنسپلز کا پتہ ہے اور میرے کام کا یہ حصہ رہی ہے حالی سر آپ کا بہت شکریہ اتنا خیال رکھے گا اور جو کچھ ہمارے بسات میں ہیں آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے تو اس بارے میں بات کرتے رہیے گا آگے ہی دیتے رہیے گا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ بہت سے پاکستانی بہن بھائی جو ہمیں جانے بغیر ہم سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں شاید وہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش شروع کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ